نیت کسی کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم روزے کی نیت کیسے کریں جیسا کہ ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اور نماز میں بھی الفاظ ادا کرتے ہیں کہ نویتو ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاة الفجر اقتدیتو بہذا الامام متوجہاً الى جہت القعبت الشریفة اللہ اکبر کیا اسی طرح روزے کی نیت کے لیے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان یہ ادا کرنا ضروری ہے یعنی زبان سے کہنا ضروری ہے تو اس بات کو ذہن نشی کر لیں نہ تو نماز کے لیے اور نہ ہی روزہ کے لیے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اب نیت ایک ہوتا ہے کرنا اور ایک ہوتا ہے کہنا تو نیت کرنا ہے کہنا ضروری نہیں ہے زبان سے اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری کی شرع لکھنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اِنَّمَحَلًا نِيَّةِ الْقَلْبِ کہ نیت کا محل نیت کا جو ٹھکانہ ہے وہ دل ہے یعنی دل سے نیت کرنی ہے دل سے ارادہ کرنا ہے تو کوئی شخص عذر نماز ادا کر رہا ہے اور دل میں یہ نیت ہے کہ میں زہر کی چار رکعات نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے بس نیت ہو گئی زبان سے کہنا کہ نویتو ان اصلی لیلہ تعالی اربع رکعات صلات الظہر یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح رمضان کے روزے کی جو نیت بِسَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سنت ہے اور نہ واجب ہے اور نہ فرض ہے اس کا زبان سیادہ کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے بس دل سے ارادہ کرنا ہے کہ میں سہری کر رہا ہوں رمضان کے روزے کیلئے یا سہر کے وقت میں اٹھا اور کھا لیا تو دو پہر سے ایک دو گھنٹے پہلے پہلے تک نصف نہار سے پہلے پہلے اس نے یہ نیت کر لی کہ میں روزے کیلئے بھوکا رہا ہوں میں روزے میں ہوں روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کی نیت ہو گئی اب الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح نماز میں بھی کہ بس میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے بس نیت ہو گئی تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے یہ القصد دل کے ارادے کا نام نیت ہے اس کا کوئی الگ سے الفاظ لا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی بصوم غزن نویت من شہر رمضان کہتا ہے بغیر سنت اور واجب اور فرض سمجھ کے یعنی میں جو کہہ رہا ہوں یہ سنت اور واجب اور فرض نہیں ہیں تو کہہ سکتا ہے تاکہ عربی کے مقولہ ہے الملفوظ مطابقاً للمراد تاکہ الفاظ جو ہے مراد کے مطابق ہو جائے الفاظ مراد کے مطابق ہو جائے اس لئے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو صحیح ہے نیت کی پخدگی کے لئے نیت کی مضبوطی کے لئے ادا کر سکتا ہے لیکن سنت اور واجب اور فرض سمجھ کر ادا نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين